بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے کہ جو کفار کی سرداری تھی نا وہ تین لوگوں کے پاس تھی ابو جہل ابو لہب ابو سفیان ابو جہل بدر میں مارا گیا ابو لہب اتنا بڑھا ہو گیا تھا کہ وہ بدر میں آیا ہی نہیں تھا اور بدر کا سن کے وہ گھڑ گھڑ کر مر گیا سیصلہ ناران ذات اللہ واصل جھانم ہو گیا اس لیے تو قرآن کی سنک موجود ہے سیصلہ ناران ذات اللہ کوئی غیر پارلمانی لفظ بھی نہیں اگر کہا جائے تو وہ ڈھول پیٹ پیٹ کر یہ کہا کرتی تھی اس لیے کہ ابو جہل مارا گیا اور کی جگہ ابو لہب خود مر گیا تو لشکر ایک کفار کی سرداری کس کے پاس آگئی ابو سفیان اور اس کی بیوی عورتوں کی سردار ہندہ مردوں میں سردار ابو سفیان وہ جاتی تھی گھر کر چندہ لینے کہ اب مال جمع کرو شائری پہتی تھی محمد اور علی کی خلاف بلخصوص اکساتی تھی لوگوں اب تین گناہ زیادہ پھر لشکر تیار کیا تین ہزار کا لشکر اہد کے مقام پر میں نے کہا مجھے جنگیں نہیں پڑنی ہیں مجھے فقط یہ بتلانا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے بہت ہے کیوں اس لیے کہ ساری کفار کی جو منصوبہ بنتی ہے نا وہ ناکام صرف ایک شخص نے کیا ہے صرف ایک شخص نے کیا ہے یقین جانی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں اس کے لئے اہد میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تھے اتنا پہنچ گئے تھے کہ اگر پتھر مار رہے تھے تو حضور کے دندان مبارک لگ رہے تھے اتنا قریب تھے یہاں سے تین ہزار کا لشکر ہے یہاں سے سات سو کا لشکر علی جیب نے ابھی طالب چلے ہیں اب عورتوں کا لشکر بھی وہاں سے آیا ہے تاریخ وہاں سے چلتی ہے اجاد رکھے گھدر آئے اچھا مجھے نہیں مالوں کہ کیوں وہ لشکر آیا ہے مجھے نہیں مالوں کیونکہ اتنی شکست افاظ جب بدر میں ہو چکی ہے تو عورتوں کا کیا کام ہے اب ہندہ کے ساتھ اور عورتیں آئی ہیں جو گیت گا رہی ہیں نحنو بناتو تارق نمشی علا نوارق یہ گیت گا رہی ہیں ہم پتاروں کی بیٹیاں ہیں کہ جو مخمل کے فرشوں پہ چلتی ہیں سوچ رہا ہوں اگلا جملہ سناؤں کہ نہ سناؤں اپنے لشکر سے کہہ رہی ہیں کہ میں بہت ہی احتیاط سے سناتا ہوں اب وہاں پر کچھ بے حیاء ایسے تھے کہ جو مردوں کے درمیان بھی عورتیں اس طرح کے شیر گا رہی تھیں اور لوگ سن رہے تھے مجھے تو یہاں بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی حیاء رہی ہے کہ میں نقلے کفر کر رہا ہوں فقط کہ اپنے لشکر والوں سے کہ دیکھو اگر تم آج ڈڑ گئے تو ہم بستر پر تمہارے ساتھ ہوں گی یہ میں نے بہت ہلکہ کر کے کہا ہے تو اس طرح سے جوش دلا رہی تھی یہاں علی جب نے ابھی طالب نکلے وہاں سے کافروں کا پہلا شخص علم لے کر نکلے پہلے کو علی نے مارا دوسرے کو پھر علی نے مارا تیسرے کو مارا چوتے کو مارا پانچوے کو مارا چھٹے کو مارا ساتوے کو مارا یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں جو ہے ساتھ کو علی جب نے ابھی طالب نے جب مار دیا تو اب کسی مرد کی حمد نہیں تھی کہ وہ علم اٹھایا کر تو ایک عورت آئی اس نے آکر وہ علم لیا ہوگا اور علی جب نے ابھی طالب نے لاحول ولا قوت کر کے واپس پڑھتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے علی کا ابھی میں پہنچا اگر آگے تک تو میں بتلاوں گا کہ علی فقط تلوار نہیں چلاتے تھے دشمن کا سر نہیں کٹتے تھے دشمن کا سر تو بحق میں رسول اللہ کلم کرتے تھے لیکن اصول انسانیت کو نہیں کٹتے تھے ہر ایک کہاد اتنا سبک نہیں ہوتا کہ دشمن کو تو مار دے لیکن اصول زندہ رہنے تھے ہم نے جب عورت آئی علی بن بھی طالب واپس پلٹے اور پھر وہاں سے پھر ایک گمزان کر رہا ہوا اہت کی ایک پہاڑی تھی چار کلومیٹر دور ہے مدینہ سے پہاڑی تھی اس پہاڑی پر مسلمانوں کا جو ساتسو کا لشکر ہے اس میں ایک ایشو یہ تھا یا قدرتی طور پر ایک بات یہ تھی کہ اس پہاڑی پر ایک ٹینل تو اس طرح سے وہ نکلے گا کہ بلکل مسلمانوں کی بیک پر وہ آکے نکل جائے گا لشکر اور پیچھے سے حملہ کر دے گا اور آگے سے تو ہی کفار کا لشکر تو رسول اللہ نے ان ساتھوں میں سے پچاس افراد سے گا تھا کہ دیکھو تم پہاڑی پریاں کڑے رہنا اور ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا اس مقام کو اور تم on duty ہوئے لہٰذا چاہے ہم کفار کو حملہ کرتے ہوئے اور انہیں شکست دیتے ہوئے مکہ تک پہنچا دیں یا وہ ہمیں پیچھے کرتے ہوئے مدینہ تک پہنچا دیں لیکن خبرتار تم اس مقام کو نہ چھوڑنا اور میری زمانت یہ ہے کہ تمہیں مالِ غنیمت میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی ملے گا تمہیں جب مسلمانوں نے حملہ کیا اور علی جی بن ابی طالب اس میں سب سے آگے تھے اور حمزہ ابن عبد المطلب تو وہ لشکر کفار کا بھاگا یہاں جو پچاس افراد تھے اس میں سے ایک سردار رسول اللہ نے بنایا تھا انہوں نے ایک کہنا شروع کیا کہ دیکھو وہ مالِ غنیمت جمع ہو رہا ہے تو چلو ہم چلتے گئے پیچھے نہ رہ جائیں سردار نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے رسول اللہ نے کہا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں تو تھوڑا دیر انہوں نے پھر اور انتظار کیا کہ نہیں نہیں پتا نہیں کون سا مال بچے کون سا نہ بچے لہٰذا پچاس میں سے فورٹی ایٹ چلے گئے مالِ غنیمت جمع کرنے کی تاریخ میں دو لوگ رہے گئے فورٹی ایٹ کتنا پرسنٹ ہوتا ہے میرے بھائی نائنٹی سکس پرسنٹ نائنٹی سکس پرسنٹ رسول اللہ کا حکم چھوڑ کے چلے گئے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے علی کے بارے میں کلیر اعلان کیا ہوتا ہائے 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 پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے یو علی ہم سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے علی کے بارے میں کلیر اعلان کیا ہوتا تو لوگ علی کو نہ چھوڑتے اور علی کو خلافت دے دیتے ارے اہد کی پہاڑی پر کلیر اعلان تو کیا تھا نائنٹی سکس پرسنٹ بھاگ گئے تھے تو آپ کیا کیا شکوا کیا جائے یہ رسول اللہ کی زمانے میں زندگی میں بات ہو رہی ہے انہوں نے نہیں مانا ہوگی اور پھر وہیں کفار کے لسکوں کو محسوس ہوا کہ یہاں سے تو وہ دستہ ہٹ گیا انہوں نے پھر بیک سے حملہ کیا اسی ٹنگل سے تو دو لوگ جو ہوتے وہ شہید ہو گئے حضور کے حکم پر جنگ کرتے ہوئے اور جب اس طرف سے وہ آئے تو ایک طرف سے تین ہزار کا لشکر اور ایک طرف جب سانسو کا تھا لشکر تو اگر دونوں طرف سے بھی کفار کا لشکر ہو تو ڈبل ہوتا ہے دونوں طرف سے تو مسلمان بمیان میں اب گھرے ہوئے اور ایک کے بعد ایک حملہ شروع ہوا اتنا قریب پہنچ گئے وہ مسلمانوں کو بھگاتے بھگاتے اور قتل کرتے کرتے کچھ لوگ وہ تھے جو حکم رسول سے جام شہدت جنہوں نے نوش کیا اس میں سے کچھ وہ تھے جو تھوڑا سا عقل مند تھے وہ محفوظ مقام کی طرف کوچھ کر گئے یہ جو حملہ کیا تھا بیجے سے یہ تاریخ ہے ذرا سنیے گا تو صحیح یہ جو عہد کی پہاڑی کے بیچے سے حملہ کیا تھا یہ حضرت سیف اللہ خالد انہ ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے حملہ کیا تھا اللہ کی تلوار ہے جس پر مرضی چاہے چل جائے تو وہ مسلمانوں کی خلاف ہی چل گئی اور ایک طرف سے وہ ایک طرف سامنے دوسرا کفار کا لشکر درمیان میں جو کہ کچھ مارے جا رہے ہیں کچھ بھاگ رہے ہیں اور وہ اتنا کلوز ہو گئے رسول اللہ سے پہنچتے 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 کہ میں نے ارز کیا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ پتھر پھینکتے تھے تو اب رسول اللہ کے چہرہ اردس پر لگ رہا تھا بلکل گھیر لی آتا ہونے رسول اللہ کو اور حضور کے رخصار مبارک پر پتھر لگا جہاں سے خون پہنا شروع ہوا پھر ایک پتھر دندان مبارک پر لگا اور یہاں اگر تاریخ میں منٹ سیکنڈ تو لکھے نہیں ہوتے لیکن اگر میں اپنی کلکولیشن کے حساب سے کہوں تو چند منٹس کی بات بھی نہیں ہے چند سیکنڈ کی بات تقریباً ہے کہ ان کے نیزے اب رسول اللہ پر پچھنے والے کہ دفعتاً ایک بجلی چمکے کیا کہنا علی جب نے ابی طالب کا کیا کہنا علی ابی طالب کا میں نے کہا نا منصوبوں کا ناکام بنایا ہی علی نے تو حسد تو ہونا ہے علی سے کہ پھر علی جب نے ابی طالب نے محمد کا تواف کرنا شروع کیا تھا یہ تواف عشق تھا جو علی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکا سبحان اللہ کہ جس کے صدقے میں کعبہ بنا تھا اس کا تواف وہ کر رہا تھا جو خود کعبے میں آیا تھا اور چاروں طرف جب علی جب نے ابی طالب نے جلوہ سے کفار کو دور کرنا شروع کیا تو جیسے جیسے وہ گھومتے جاتے تھے تو سروں کی قطار لگتی جاتی تھی رسول اللہ کے ختموں میں اور پھر ایک اور دائرہ بنا اور پھر ایک اور دائرہ بنا اور کفار دور ہٹے گئے دور ہٹے پھر دور ہٹے پھر دور ہٹے اب بات یہ ہے کہ مولا کائنات نے لڑتے لڑتے کہا کہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے حضور کے پاس اپنی تلوار بھی تھی وہ دے سکتے تھے لیکن بظاہر حضور کا منصوبہ یہ تھا کہ جس کا سپاہی ہے وہ ہتھیار بھیجے گا توجہ کے ساتھ سنے گا کہ میں کیوں پڑھنا ہوں ان باتوں کوئی وجہ ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات پر غور کیجئے اس سبجیک پر غور کی جائے گا کہ پوری تاریخ اسلام بنتی ہی در حقیقت علی ابن ابی طالب کی قربانیوں کی وجہ سے سارا سلسلہ ہی وہ ہے کہ لا فتا اللہ علی لا صحف اللہ صرف الفقار کی سند آئی اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے جیبریل نے تلوار نازل کی میں نے کہا مجھے اہد نہیں پڑھنا حالیکن اس سارے معاملے میں یہ ہوا کہ وہ ہندہ کے جو اپنے وحشی غلام کو لے کر آئی ہوئی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے تین میں سے ایک قصر چاہیے یا محمد کا یا علی کا یا حمزہ کا تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے اس دوران جنگ میں علی جیب نبی طالب پر نیزہ مارا تھا پہلے کیونکہ حضور تو مولا علی کے حسار میں تھے یہ اس نے پہلے ہی کہا تھا ہندہ سے کہ محمد تک پہنچنا ممکن ہے نہیں ہے اس لیے کہ علی جیب نبی طالب کی حفاظت ہے وہ نہیں ہو سکتا تو جب علی پر نیزہ مارا تو بعض علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے پشت سے وہ نیزہ آیا تھا اور علی جیب نبی طالب نے اسے روکا ہی ہو اور اس کی جانب فقط دیکھا اور اسے اشارہ کیا کہ اب نہیں تو اتنی حیبت تھی علی جیب نبی طالب کی کہ وہ دور سے وحشی پھر سے ہمت نہیں کر سکا کہ دوبارہ نیزہ مارے علی کو تو پھر اب تیسرا سر جو چاہیے تھا وہ حضرت حمزہ علیہ السلام کا تھا حضرت حمزہ علیہ السلام کے سینے کو دور سے نشانہ لیا قلب پر وہ نیزہ لگا حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی دردناک شہادت اور ذرا سوچئے گا ایک خاتون یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو محبت کا حمدلی کا مظہر بنائے لے لیکن کیا شکاوت ہوگی اس خاتون کے دل میں کہ جو آئے حمزہ کے لاشے پر اور پھر سینے اور پیٹ کو چاک کرے اور کلیجہ نکالے اور ابھی ابھی شہادت ہوئی تو لازمی سی بات ہے کہ خون تو بہ رہا ہوگا تو جب کلیجہ کو چبائے تو یہاں سے خون بہ رہا ہو اور پھر آزا کو کاٹ کر اس کا ہار بنائے اگر اے مسلمانوں آپ نے ایسوں سے دین لینا ہے یقین جانئے اگر تاریخ اسلام میں آل محمد کا کردار نہ ہو تو مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کر سب سے بڑا باغی میں خود ہوتا ہے یہ ہے تاریخ جب یہ واپس پلٹے ہیں تو خوش تو تھے ایک حد تک خوش تو تھے کہ ہم نے آج مسلمانوں کی بہت مارے لیکن ایک طرف سے یہ بھی تھا ان کے دلوں میں کہ خاطر خا کامیابی نہیں ہوئی اس لیے کہ ابھی محمد و علی زندہ ہے تو ہم جتنے بھی مسلمان مار لیں یہ محمد و علی چند دنوں میں اسے دگنے بنا دیں گے دوبارہ جو مسلمان بنانے والے وہ زندہ ہیں بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں میں آ رہا ہوں منزل مسائب پر تو مولا کائنات سے حسد اور زیادہ بڑھکا کہ ہم بالکل محمد کے قریب پہنچ چکے تھے علی نے پھر بچایا محمد کو یہاں تک کہ اب تیسرا حملہ تین ہزار کے لشکر کے ساتھ کیا جب احضاب یعنی سارے گروہوں کو اکھٹا کیا انہوں نے کہا ہمارے آپس کے معاملات بعد میں تیہوں گے ہماری آپس کی جو جنگیں اس وقت جو کومن اینیمی ہے وہ اسلام ہے اس سے نمٹو جس کو آپ جنگیں خندق کے نام سے جانتے ہیں جنگیں احضاب بھی اس لئے کہتے ہیں کہ سارے گروہ تھے اس میں اور جب وہ لشکر انہوں نے تیار کر بھی لیا تو انہوں نے کہا کہ کتنا بھی لشکر تیار کر لیں معاملہ بننے نہیں والا ایک علی ہے وہاں پا علی کے مقابلے میں کوئی ڈھونڈ کر لے کر آو اور علی کے مقابلے میں جس ڈھونڈا گیا وہ عمر ابن عبدالبت ہے جو ہزار لوگوں سے لڑتا تھا اس کی اب بہت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا سخت ترین حالات تھے خندق کھو دی گئی عمر ابن عبدالبت پھلانگ کر آ گیا فقط بس اس ایک علی کو مار دیجئے تو آپ محمد تک پہنچ جائیں گے حسد یہ ہے کہ کیوں علی درمیان میں حسد یہ ہے کہ دین اسلام کو بتانے کے لئے کیوں علی کی اولاد درمیان میں کبھی حسن ہے کبھی حسین ہے کبھی زینب ہے امِ قلصوم ہے کیوں علی کی بیٹی آئیں کیوں علی کی اولاد علی جیبن عبدالب عزیزوں وہ ہیں جو خود شہید جس کی زوجہ شہید جس کے بھائی شہید جس کے پوتے شہید جس کے نواسے شہید جس کی بیٹی آنسی ابھی تم کہتے ہو کہ میں علی کے ساتھ کسی اور کو بھی بانو یہ خاندان علی تو ہے عزیز اور کون ہے کون سا خاندان ہے مجھے بتاؤ ام یحسدون الناس علاماتاہم اللہ من فضل خاندان اہلِ بیت سے یہ امام نے فرمایا کہ یہ ناس مراد بھام ہیں ہم سیاست کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے دفاع کیا محمد کا دفاع محمد کے دین کا دفاع ہم نے کیا